بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامی سب دستار یہ میری ایک فیمل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریٹ کریں گے سب سے پہلے میں ان کیا ہے ہاتھ کی شیپ کی بات کروں گا تو ہاتھیلین کی سکوئر ہے لیکن انگلیاں ان کی لمبی ہیں جب آپ کیوں انگلیاں لمبی ہوتی ہیں تھیری سکوئر ہوتی ہے تو ایسے لوگ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور غصہ کافی ہوتا ہے ان کے اندر اور ایگو بھی کافی ہوتی ہے اور جذباتی ہوتے ہیں تھوڑے تو باقی یہ کہ تھوڑا سا پول رہنا چاہیے ایسے لوگوں کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمن کے ان کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان کی زندگی کی لکیر کی تو لائف لائنگ شروع میں تھوڑی سی سٹرگل کا بتا رہی ہے کہ بچپن میں کبھی کبھی بچے کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی یہ عامی ابو کی زندگی میں پرابلم ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کا سائن ہوتے باقی اگر آپ زندگی کی لائنگ دیکھیں گے تو چھوٹی موڈی سٹرگل ان کی زندگی میں رہی ہے چھوٹی موڈی سٹرگل کا سائن ہی ہوتے کہ یہاں پر آپ کی زندگی کی لائنگ پر اس طرح کھلکی کھلکی جو چھوٹی چھوٹی لائنگیں کاٹ رہی ہوتی ہیں یہ بھی پرابلم گئی بتاتی ہیں آپ کی زندگی کی لائن تھوڑی دندلی ہو مدم ہو تب بھی آپ کی زندگی میں سٹگل بڑھ جاتی ہے اور اگر لائف لائن پر اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ ہوں تو یہ بھی آپ کی پرابلم کو بڑھا دیتی ہیں جیسے ہم نے اس کو بڑھا کیا تو یہ اب کیا کہ لائف لائن ہمیں تھوڑی سی چوڑی نظر آ رہی ہے تھوڑی سی چوڑی نظر آ رہی ہے اور یہ تھوڑی سی مدم بھی نظر آ رہی ہے تو یہ ان کی سٹگل کو بڑھا دے گی تھوڑی پرابلم زندگی میں زیادہ آئیں گے مسئلے زیادہ بنیں گی اور اسی طرح جب لائف لائن نیچے آتی ہے تو تھوڑی سی سٹگل اور بڑھتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں لائف لائن پتلی بھی ہوئی ہے اور پھر اس میں اس طرح کے کٹس بھی آگئی ہیں تو یہ بھی سٹگل کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس لبے بھی انسان اپنی پرابلم کو حل کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور اس میں اس کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں اب اگر گارڈین انجلائن کی بات کی جائے تو گارڈین انجلائن اللہ تعالی نے ان کو دی ہوئی ہے یہ ان کی لائف لائن ہے اور یہ ان کی گارڈین انجلائن ہے تو گارڈین انجلائن زندگی کی حفاظت کرتی ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا کوئی بیماری آنے والی ہوگی تو اللہ تعالی ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا تو حادثے سے محفوظ رکھے گا وینس ماؤنٹ کی بات کی جائے تو وینس ماؤنٹ ان کا ابرہ ہوئے وینس ماؤنٹ ان کا کافی ابرہ ہوئے اور اس پر یہ کھڑی لائنیں جب یہ دو تین چار لائنیں آپ کو نظر آئیں تو کم کم تین سے چار بی بی اللہ طلاب کو ضرور عطا فرماتے ہیں وینس ماؤنٹ ابرہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ ان کی ٹھیک رہے گی ہاں تھوڑی وہ صحت کا خراب ہونا وہ الگ بات ہے لیکن مجموعی طور پر ان کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی اب اگر ان کی ہم برین لائن کی بات کریں تو برین بڑا بہتری ان اللہ تعالی نے دیا ان کو دیکھیں کتنی لمبی برین لائن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اگر اتنی صدی لائن آئے نا برین لائن تو ایسے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ماسٹر پی ایچ ڈی جتنا یہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے لوگوں کی میموری بڑی شعب ہوتی ہے اور ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اپنی زبردست تماغی سلائٹوں کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ہارٹ لائن ہے وہ بڑی بہتری ان جوپیٹر پہ جا رہی ہے تو یہ بھی بہت ایسے لوگ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور سب رشتوں کا خیار رکھنے والے ہوتے ہیں اب ان کی ہم لائف لائن سوری قسمت کی لکیر کی بات کرتے ہیں قسمت کی لکیر دیکھیں یہاں سے چلتی ہوئی یہاں تک جاتی ہے یہاں تک جاتی ہے یہاں پہ قسمت رک جاتی ہے پھر یہاں سے قسمت کی لائن چلتی ہے پھر یہاں سے قسمت کی لائن چلتی ہے اور ساتھ ساتھ شورت کی لائن بھی سٹارٹ لیتی ہے تو یہ ایسے لوگ ہوتے کافی خوش قسمت ہیں لیکن جو بھی بیڈ لکھ کوئی ہے یہاں پر ان کے ساتھ ہوئی ہے یہ جو قسمت کی لائن یہ جو یہاں پہ یہ ٹوٹی ہے نا اس جگہ پہ ان کی یہ لائن ادرا کے روک گئی ہے یا تو یہ اس کے ساتھ جڑ جاتی نا پھر وہ ایک الگ اس کا مطلب ہونا تھا کہ انسان کے پاس دبل قسمت کی لکیر ہے لیکن یہاں پہ یہ سین نہیں ہے یہاں پہ یہ اس سے الگ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قسمت کی لائن یہاں تک پہنچی یہاں کے روک گئی تو یہاں پر انسان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوتا ہے کوئی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو بالکل ان کے ساتھ بھی بہت بڑا نقصان ہوئے پروپرٹی میں ان کا لاس ہوئے اور اپنے سگے خونی رشتے نے ان کو دھوکہ دی ہے تو آج کل جو ہے وہ بہت دفعہ اپنے سگے خونی رشتے بھی روپے پیسے جائدات کے لالچ میں آکے اپنی سگی بہنوں کو چیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہی ان کے ساتھ بدقسمتی ہوئی ہے اور کافی ان کا لاس ہوئے اس جگہ پہ آکے آپ سمجھ لیں اس چیز کو اس پوائنٹ کو آپ بچے درکی سے سمجھیں اگر آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے چلتے روک جاتی ہے اور پھر یہاں سے لائن اوپر ہی طرف نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ قسمت کی لائن یہاں پہ روک گئی ہے تو یہاں پہ آپ کا کوئی نہ کوئی لاس ضرور ہوئے اگر یہ قسمت کی لائن اس کے ساتھ ایسے کر کے یہ اوپر چلتی تو پھر ہم اس کو کہتے کہ کوئی لاس نہیں ہوگا بلکہ دبل قسمت لائن اس بندے کی ہوگی یہاں تک دو قسمت کی لائنیں کام کریں گی اور انسان بہت رکی کرے گا لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ قسمت کی لائن اس لائن سے الگ رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ جو قسمت کی لائن یہاں پہ رکی ہے تو ایک بہت بڑا لاس ان کی زندگی میں ضرور ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک کٹا ہے یہاں پہ بھی ان کے ساتھ دوکھا ہوگا ہے یہاں پہ بھی دوکھا ہوگا ہے تو شروع میں ایک بہت بڑا روپے پیسے کا نقصان ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اور وہ یہ پرداشت کر چکی ہیں تو بات کریں گے جی تردی فائیو کے بعد کی کیونکہ وہ زندگی جو دوکھا ملنا تھا وہ تو مل گیا جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا جہاں پہ یہ دماغ کی لائن قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے یہاں پہ انسان کی ایک تردی فائیو ہوتی ہے تو تردی فائیو کے بعد یہاں سے شورت کی لائن نکل رہی ہے پھر یہاں سے شورت کی لائن اوپر کی طرف نکل رہی ہے اور دو شاکھا ہو رہی ہے یہاں پہ بھی شورت کی لائنیں نظر آ رہی ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور یہ والی لائن اور یہ قسمت کی لگی یہ جب یہ والا کمبینیشن بنتا ہے تو تردی فائیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی آگے ان کا کیریئر اچھا ہوگا یعنی کہ پینتی سے لے کے پچاس سال کی عمر تک بھی یہ بہت رقی کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا عزت دولت شورت بینک بیلنس پروپرڈی سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اور اس کے علاوہ یہ جو لائن ہے سن لائن بھی اور جو یہ والی لائن ہے لک لائن یہ والی اور یہ والی لائن یہ والی جو دو لائنیں ہیں یہ ان کو فوراں ٹریبل کروا سکتی ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ اگر آپ کی شورت کیلگیر مون سے سفر کرے شروع کرے اپنا سٹارڈ لے یا شورت کی لائن مون سے اپنا سٹارڈ لے تو یہ آپ کو ٹریبل کرواتی ہیں اور فوراں سیٹلمنٹ بھی کروا دیتی ہیں تو ان کی فوراں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے یہ بھی ان کا ایک سوال تھا کہ اگر میں باہر کے ملک جانا چاہوں تو میری فوراں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اور ان کا سوال یہ تھا کہ تیس پہ انتیس کے بعد آگے جو دکھ یا جو نقصان میرا ہو چکے چلے وہ تو ہو چکے آگے جو میرا کیریئر کیسے ہے یا میں اگر کوئی کام شروع کرتی ہوں آن لائن کوئی کام شروع کرتی ہوں تو اس میں یہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا ہوئے تو آن لائن کام جناب آپ جو بھی کام کریں گی اللہ طلاب کو فائدہ دے گا کیونکہ آپ کی جو سن لائن ہے اور آپ کی جو قسمت کی لائن ہے یہ مون سے شروع ہو رہی ہے اور مون سے جب قسمت کی لائن یا شورت کی لائن سٹارڈ لیتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو فوراں کی جو کمپنیز ہوتی ہیں آپ انہی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ادھر سے ہی سمندر پار جو کمپنیز ہوتی ہوں نہیں کے ساتھ آپ کا ٹریڈ ہوتی ہے آپ بزنس کرتے ہیں اور وہیں سے آپ ڈالر کماتے ہیں تو بلکل آپ کوئی بھی کام شروع کریں آن لائن کام شروع کریں ایمازون شروع کر لیں کوئی بھی شروع کریں تو اللہ خلاف کو ضرور کامیار دیاں دے گا ٹھیک ہے جناب اب یہ شورت کی لائن اللہ تعالیٰ نے ان کی آدمیں بڑی بیترین دیئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دبل شورت کی لائن یہ چلتی ہے پھر ایک چلتی ہے اور پھر یہ اوپر جا کے اس طرح سے دو شارف ہو جاتی ہے تو دو دو تین تین کاموں میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا اور یہ زندگی میں بہت ترقی کریں گی گرڑلا پینس تھوڑا سا یہاں پہ بریک ہوتا نظر آ رہے اس طرح سے تو یہ تھوڑا سا ان کو بہت زیادہ جذباتی بنا سکتا ہے غصہ ان کے اندر زیادہ آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سوچنا بہت دور تینی کرنا بہت زیادہ جلدی پریشان ہونا یہ چیزیں بھی انسان کے اندر بعض دفعہ آتی ہیں باقی اگر آپ دیکھا جائے تو ان کا یہ جو رائٹ ہینڈ ہے اس پہ ایک بڑا گیرہ مول ہمیں مریخ منفی پہ نظر آتے ہیں تو یہ مول جو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو زیادہ غصہ دلوا سکتا ہے شادی میں پروپلم بیش آ سکتے ہیں اور شادی میں دھوکھا ہو سکتا ہے کسی اپنے رشتے سے دھوکھا ہو سکتا ہے تو روپے پیسے کا بھی لوس ہو سکتا ہے اور کوئی دھوکھا بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے یہاں پہ یہ جو مول ہے یہ اتنا اچھا نہیں مانا گیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جو لائف لائن ہے وہ بہترین ہے زندگی کی لائن کے ساتھ دماغ کی لائن جڑی ہوئی ہے تو زندگی کی لائن کے ساتھ برین لائن جڑی ہوئی ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ساس ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آج ہے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے یہ اسٹا کرنگ آف سلمن بھی بنتا نظر آ رہے ہیں تو ایسے لوگ اچھے ٹیچر ہوتے ہیں ایسے لوگ ہمیں سپیرچوائلٹی ہوتی ہے سچے خواب ایسے لوگوں کو آتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ تعالی کے بھی بڑے قریب ہوتے ہیں ویرنس ماؤنڈ ان کا ابرہ ہوئے تو وہ اچھا کھائیں گی اچھا پہنیں گی بہترین زندگی گزاریں گی انشاءاللہ لائف ان کی اچھی ہوگی اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دے گا زندگی کی لائن ان کی ہیں بھی لمبی اور باقی اگر ہم دیکھیں تو جو دماغ کی لکیر ہے یہ اس طرقے سے چلتی ہے یہ ایک شاہ نیچے گری پھر یہ ایک شاہ نیچے گری تو یہاں پر یہ کچھ غلط سین لے سکتی ہیں یہاں ایک ہوتا ہے انسان کو کوئی دوخہ ملنا شدید دوخہ ملنا تو یہاں پر قسمت کی لائن بھی بریک ہوئی ہے تو غلط سین غلط فیصلے اگر آپ کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں چاہے آپ سگے بھائی پر اعتبار کریں یا آپ اپنے ہس بینڈ پر اعتبار کریں کسی بھی رشتے پر اعتبار کریں جب آپ بالکل ہی آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں اور سپیشلی جب کوئی پروپرٹی کا مسئلہ ہو کوئی بڑی رقم کا مسئلہ ہو تو وہاں پر انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ورنہ آپ کے ساتھ بہت بڑا دوخہ آپ کا کبھی کبھی سگا بائی بھی کر سکتے ہیں تو اتیاد کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بھی دوخہ ہو چکے تو اب بجائے قسمت کو رونے کے یہ دیکھنا چاہیے کہ غلطی اس میں ان کی اپنی تھی یہ دیکھیں جس طرح سے قسمت کی لائن بریک ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد ہمیں یہ چیز رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہے کہ زندگی میں ان کو کافی سٹگل کرنی پڑے گی چالیس سے پچاس کے درمیان والا ٹائم بھی سٹگل والا ہوگا لیکن اس کے بعد ہمیں ارکیل کی شورت کی لائن نظر آ رہی ہے تو رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو آگے کی زندگی ہے پینتیس سے چالیس سال کی ایٹ کے بعد کی اس میں بھی ان کو بڑی سوش سمن کے زندگی گزارنی ہے زندگی کے فیصلے سوش سمن کے کرنی ہے غصے میں آکے یا جذبات میں آکے نسیاں نہیں لینے دل اور دماغ کے ساتھ سوش سمن کے فیصلے کریں گی تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی وہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیں رائٹ ہینڈ پہ نظر نہیں آ رہی حالانکہ لیپٹ ہینڈ پہ ہمیں اچھے سائن نظر آ رہے ہیں لیکن رائٹ ہینڈ پہ جب وہ اچھے سائن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کچھ گلتیاں کرتے ہیں اور آپ اپنی گلتیوں کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں پرابلم پیدا کر لیتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی کے فیصلے بڑے سوش سمن کے کریں تھنڈے دماغ کے ساتھ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا برحال اولڈ ایج ان کی اچھی ہوگی یہ بڑا پہ اچھا ہوگا کیونکہ سان لائن آپ دیکھیں نا سان لائن جب آخر میں جا کے یہ اس طرقے سے دو شاخہ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو بزنس میں فائدہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دیتا ہے بینک بیلس بناتے ہیں پروپرڈی بناتے ہیں اور اولڈ ایج آپ کی اچھی گزرتی ہے اب ان کی شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں شادی کی لائنیں دیکھیں دیکھیں یہ مول بھی شادی میں پروپرم پیدا کر رہے تھے یہ جو مول ہے یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو یہاں پہ ہو اسی جگہ پہ بھی ہو اسپیشلی اگر شادی کی لائن پہ ہو تو یہ ضرور پروپرم پیدا کرتے ہیں تو جو بینک پہلا ریلیشن تھا وہ بریک دوسرا ریلیشن بھی بریک ان کے ایک دو منگنیاں بریک ہو سکت necesario یہاں پہ یہ شادی کی لائن پھر ایک چھوٹی سی لائن چل رہی ہے تو شادی میں بھی پرابلم آئیں گے اس کے بعد جب یہ پہلی شادین کی میرے خیال میں نہیں چل پائے گی دوسری شادین کی چل جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی پہلا ایک رشتہ ان کا بریک ہوگا اور کم کم دو ریلیشن ان کے بریک ہوں گے جیسا کہ ہم ان کے دوسرے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ پر نظر آ رہے ہیں کہ پہلے دو ریلیشن بریک ہوں گے اور اس کے بعد یہ والا جو شادی والی ریلیشن ہے اس میں بھی پرابلم ضرور آئیں گے کم از کم ایک شادی ان کی لازمی ٹوٹے گی اور دوسری جو ہے وہ میں بھی ان کی چل جائے لیکن دوسری میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گے تو شادی یہ چاہے ایک کریں یا دو کریں ان کو بڑا متات ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے باقی اگر آپ ان کا انگوٹھے کی بات کریں تو انگوٹھا ماشاءاللہ ان کا لمبا ہے مضبوط ہے بل پاور ان کی اچھی ہے کسی بھی کام کا ارادہ کریں گی تو ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے کام کو یہ مکمل کریں گی سیکنڈ پور بھی اچھی رینٹ میں ہے تو سوچ بوجھ پلیننگ اچھی ہے ہلکی سی بڑا ہی بن رہی ہے لیکن بڑا ہی تھوڑی اوپن ہے تو روپے پیسے کا لازمی کریں گے اور زندگی میں سٹگل بھی کافی آئے گی اور اپنے ہی رشتوں سے ایسے لوگوں کو دوکھیں ملتے ہیں جب آپ کی یہ بڑا ہی سے دوڑی اوپن ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا روپے آپ ایسا نقصان ہوتے ہیں باقی فرنڈز اگر کسی نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہو تو یہ میرا ورس اپ نمبر ہے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور لیٹا آف برک آپ سینڈ کریں تو پھر آپ کا لشو برچارڈ بھی بنیں گا اور آپ کے دونوں ہوتوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی باقی چارجز ہیں جب آپ میرے ورس اپ پر رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے فرنڈز ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپروڈ کروں گا تو اس کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھے اپنی فاظت میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ